نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضر خدمت ہوں آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دستویزات مختلف موقعوں پر مختلف طرح کے دستویزات بناتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض ٹائم ہمیں اس طرح کی مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم سارا کچھ کھوٹ دیتے ہیں تو آج دستویزات جو ایسے دستویزات جو ہم بنا لیتے ہیں قانونی دستویزات تو ان کو کس طرح منصوب کیا جا سکتا ہے اور اس کے پر کون سے ریلیونٹ لاؤز ہیں اس کے بارے میں جانے کے لیے ہم نے مدوق کیا ہے اٹھنے مہمان کو جن کا نام ہے کاشیب الیکزنڈر صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے تو آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں کاشیب صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی ہمارے پاس ایسے ٹاپکس کو لے کے آتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو کہ ہماری عام زندگی میں روز مرہ کے زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگین آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں جی جی بہت بہت شکریہ جس طرح ہم نے بات کی تھی پروگرام میں کہ ہم دستاویزات کی منسوخی پر بات کریں گے تو سر مجھے بتائیے گا کہ وہ کون کون سے ایسے دستاویزات ہیں جو کہ منسوخ ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے کون سا ریلیونٹ لار بہت بہت شکریہ یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے دستاویزات کی منسوخی دستاویزات یعنی دستاویزات میں کون کون سے ایسے دستاویزات شامل ہے اس میں اس کے دو پورشن میں ہم اس کو جائیں گے ایک ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اور ایک نون ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو جب کوئی شخص تیار کر لیتا ہے یا ان کے نام سے کسی شخص کے نام سے تیار کر لیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کا رائٹ انفرنچ ہو رہا ہے تو اس کو منسوخ کرنے کے لیے ریلیونٹ قانون جو موجود ہے اس کو پیسفک ریلیف ریکٹ اٹھارہ سو ستر کے تحت ہم اس کے قانون میں اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو منسوخ کروائیں گے تو اس کے لیے زیادہ سی بات ہے کہ ہم پہلے اس کی ڈیفینیشن پر ہی جاتے ہیں کہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ جو تحریری ڈاکومنٹس ہیں وہ ریجسٹرڈ اور گیا ریجسٹرڈ ڈاکومنٹس یعنی تحریری ڈاکومنٹ جو کوئی رائٹ آپ کا ٹرانسفر کر رہا ہے اور وہ اگر کسی نے الیگل تیار کر لیا ہے فوج بوگس قابل منسوخی ہیں تو اس کو ہم اس قانون کے تحت چیلنج کر کے منسوخ کرواتے ہیں یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ناظرین کو بتا دیا کہ ایسے قانونی دستاویزہ جو ریجسٹرڈ یا گیا ریجسٹرڈ ہے ان کو کینسل کیا جا سکتا ہے تو میرا اگلا سوال ہے کہ قانون میں ایسی کون کون سی دفعات ہیں جو کہ خاص طور پر دستاویزہ کی منسوخی سے مناسبت رکھتی ہیں یا اسے کے تحت دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اسپیسفک ریلیف ایکٹر ٹھارہ سو تتر کی سیکشن انتالیس کے تحت اور اس کے علاوہ چالیس اور اکتالیس بڑے سپیسفک اس کے سیکشنز ہیں دفعات ہیں جن کے تحت کوئی بھی دستاویز جس کو منسوخی کے لیے دعویٰ دائر کیا جا ستا ہے یعنی ہم کہیں گے سوٹ فور کینسلیشن آف وڈاکومنٹ اور انسٹرومنٹ ٹھیک ہے اس کے لیے ہم دعویٰ دائر اس سیکشن کے تحت کریں گے اور اسی کے سیکشن کے اندر جو اس کی ریکوزٹ موجود ہیں اس کے تحت ہم اس دعویٰ کو تحریر تیار کر کے مطلقہ عدالت میں جو اس کی جورسٹرکشن میں وہ دعویٰ لائے کرتا ہے یا جس جورسٹرکشن میں وہ کاؤز آف ایکشن آیا ہوا ہے یا وہ دستاویزہ تیار ہوئی ہوئی ہے ہم وہاں پہ اس کو دائر کر دیں گے اور وہاں پہ پھر اس کا پروسیجر ایس پر دیوانی قانون کے تحت سی پی سی کے تحت امپلیمنٹ ہوگا جب ہی ہم بات کر رہے تھے جسٹر اور گیر جسٹرڈ ڈاکومنٹس کی تو ان کو کینسل کروانے کا طریقہ کار بھی بتا دیجے گیا طریقہ کار جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ہم سب سے پہلے اسیس کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ہمارے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور وہ ہم نے تیار ہی نہیں کیا یا ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے یا ہم نے اس کے اندر کوئی اپنا رائٹ ٹرانسفر نہیں کیا تو وہ اس دستاویز کو ہم بقاعدہ اس قانون کے تحت ایک دعویٰ دائر کریں گے سوٹ فر کینسیلیشن آف ڈاکومنٹ اور انسٹرومنٹ اس کے تحت ہم دعویٰ دیوانی دعویٰ دائر میں جائیں گے اور وہاں پہ دعویٰ دائر کریں گے دعویٰ دائر کرنے کے بعد جیسی بات ہے اس میں پہلے سپیسفیکلی ہم اس کے ساتھ آرڈر انتالیس رول ون ان ٹو کی اپلیکشن لگاتے ہیں کہ مطلقہ اسی ٹائم دعویٰ کی جو دستاویز آتا ہے اس کے اوپر سٹے دیا جائے تاکہ اس کا آپریشن سسپینڈ ہو جائے تاکہ اس کا جو ہمیں ارپیر بل لاؤس ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں کو نقصان ہے وہ نہ ہو تو اس کے لئے بڑی ضروری ہے کہ ہم جب دعویٰ دائر کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ حالات و واقعات بتانے بہت ضروری ہیں اس کی ایک انگریڈینٹس ہیں کہ اس میں ہمیں عدالت کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو ہمیں ڈاکومنٹ ہے اس سے ہمیں یہ حالات ہیں اس حالات کے تحت یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ یا تو باطل ہے یا قابل اپتال ہے یا شروع سے ہی اس ڈاکومنٹ کو جیسے بنایا گیا ہے وہ پہلے ہی اس کی برث آف داکومنٹ جیسے وہ تیار ہوا ہے ڈاکومنٹ وہ پہلے ہی کا وائیڈبل ہے جیسے کسی مرے شخص کے متعلق ڈیسیز شخص کے متعلق کو ڈاکومنٹ بنا لیا جائے اس کی ڈیتھ کے بعد کو ڈاکومنٹ بنا لیا جائے تو وہ قابل اپتال ہے وہ حالات عدالت کو بتانے بڑے ضروری ہیں دعویٰ جہت کے اندر یا دعویٰ کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ یہ یہ حالات موجود ہیں یہ جو دستاویز ہے یہ قابل منسوخ ہے اور اس کے بعد یا موجودہ حالات کے مطابق کہ جب یہ اب یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اب وائیڈبل ہے قابل اپتدال ہے وہ ہمیں عدالت میں اس کو بتانا پڑے گا اور پھر سیکنڈ ریزن سب سے بڑی اہم آتی ہے کہ ہمیں عدالت کے اندر یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ایرپیربل لاؤس ہے ایسا لاؤس ہے جس کو ہم پیسوں کی طرح سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی یا اس سے پیسوں کے ذریعے تولانے جاتا ہے ایرپیربل لاؤس ہے اس کی لاؤس کی وجہ سے ہمیں ایسا نقصان ہو سکتا ہے جس کو اسیس کر کے گورنمنٹ یا عدالت یا اس کی ہمیں کمپنسیشن نہیں دلا سکتی اس دعوے کے اندر ہم ان چیزوں کو دونوں چیزوں کو بڑی اہم ضروری ہے انگیڈینٹ کو ہم نے واضح کرنا ہے اور تیسا سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ریزنز جو ہم نے اوپر دی ہیں یہ ایرپیربل لاؤس ہو گیا اب اس ڈاکومنٹ کو منصوب کرنا کرین انصاف ہے اور اس کے ذریعے ہی ہمیں اس ڈاکومنٹ کا افیکٹ ختم ہو سکتا ہے اور ہمارے رائٹس جائے انفرنج نہیں ہوں گے تو یہ پوچ پوائنٹس ہیں جن کو بڑا ضروری ہے کہ سوٹ فور کینسلیشن کے اندر بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ وہ دستاویز جو تحریری دستاویز ہے جب اب اس کی منصوبی میں چلے جاتا تو اس کا اپریشن سسپنڈ ہو جاتا تو اس کا افیکٹ آپ کے رائٹس کے پر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کسی دستاویز کو جزوی طور پر منصوب کروایا جا سکتا ہے یا ممکن ہے اور اس کے ریلیونٹ لوگ کیا بلکل سیکشن میں جیسے پہلے بتایا کہ اسی کسی ریلیٹر سیکشن ایک تالیس ہے جس کے طاعت آپ کسی بھی دستاویز کو یا دالت کا مختیار حاصل ہے کہ کسی بھی سیکشن کو کسی بھی دستاویز آدت کو یا دستاویز کو وہ کسی پارچل یا کسی پارٹ کو صرف منصوب کر سکتا ہے باقی کا اپریشن جو وہ انٹیکٹ رکھتا ہے تو یہ سواب دیدی اختیار ادالت کے پاس موجود ہے اس ادالت جب کے سامنے شہائد رکھے جاتے ہیں ایویڈنس دی جاتی ہے اس پر کراس اگزیمینیشن ہوتی ہے ایشو فریم ہوتے ہیں تو پھر ادالت کے اندر جب کوئی شخص جو کلیم کر رہا ہے وہ جب یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ جو دستاویز ہے یہ اتنے پورشن کی حد تک جو ہے وہ کابل منصوب ہے تو پھر یہ ادالت اس ایویڈنس کی اوپر اسیسمنٹ کر کے یہ دیکھتی ہے کہ یہ کتنے پورشن کی حد تک کابل منصوب ہے یا ٹوٹل منصوب کابل منصوب ہے یا تو فیصلہ سیکشن انتالیس کے تحت دے گی یا سیکشن چالیس کے تحت وہ جزوی طور پر اس کو منصوب کر دے گی اور باقی کا پورشن اس کا آپریشن بہار رکھے گی جیسے کوئی اگر کسی شخص نے آپ کو پولیسی بیج دیا اور اس نے اس کے اندر فراڈ کر دیا آپ کے ساتھ اور آپ کو جو کنڈیشنز بتائی تھی وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے تھی آپ اس پولیسی کو بھی منصوب کی اس دعوے کے تحت منصوب کروا سکتے ہیں کوئی ریجسٹری کا ڈاکومنٹ ہے وہ ویلبل ہے اور ریجسٹری کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویسے نہیں تھا جیسے تحریر کیا جانا چاہیے تھا یا اس سے آپ کا رائٹ آپ نے وہ سیل ہی نہیں کی ہوئی اور آپ کی نام سے وہ ریجسٹری بن گئی ہے جالی تھم ایمپریشن کی بیس بھی بن گئی ہے تو آپ سوٹ فر کینسلیشن فائل کر دیں گے ایسے ہی مختار نامہ کو ایویلبل ہے مختار نامے کے تحت آپ نے کسی کو پاوری ٹرانسفر نہیں کی ہوئی ہے تو آپ اس دعوے کے تحت مختار نامے کو چیلنج کر دیں گے اور مختار نامہ جو ہے وہ خارج کر دیا جائے گا عدالت اس کو خارج کر دے گی اور اس کے پر دگری پاس کر دے گی جیسے ہی آپ ایویڈنس دے دیں گے جیسے وسیعت نامہ موجود ہے ہبا نامہ موجود ہے تو یہ وہ دستاوے ذات ہیں جس کے تحت آپ کا کوئی رائٹ ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کی عدد موجودگی میں جیسے آپ پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور پیچھے سے کوئی ڈاکومنٹ بن گیا ہے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس سیکشن کے تحت آپ اس کو کینسل کر دیں گے کینسل کرنے کے لیے آپ کے نام پہ کوئی جالی قرائے نامہ بنا دیا کسی نے آپ قرائے نامہ بھی کیونکہ آج کل ریجسٹرڈ ہوتا ہے آپ اس کو چیلنج اور نون ریجسٹرڈ بھی موجود ہے اور وہ پولس کے پولستانہ کے اندر اس کا اندراج ہوا ہو ہے اس سے آپ کا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے تو آپ اس کی بھی کینسلیشن فائل کر سکتے ہیں کہ یہ جالی دستاویز بنا کر اپنے آپ کو میرا اپنا قرائے دار بنا رہا ہے اور میرے گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرا رائٹ انفرنج ہو رہا ہے میری ویلیبل پراپٹی ہے اس ویلیبل پراپٹی کو ہڈپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ جو دستاویزاد جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی یہ وہ دستاویزاد ہے جو کہ آپ کا پراپٹی ٹرانسفر کے اندر رائٹس کو انفرنج کرتے ہیں اور آپ اس کو منصوب کر سکتے ہیں کسی شخص نے آپ کے نام پہ ایڈاپشن ڈیڈ بنا لی ہے بچوں کی اور وہ ایڈاپشن ڈیڈ کی وہ جالی ایڈاپشن بھی رہا ہے وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی کینسل کروا سکتے ہیں اس لیے ریجسٹرڈ اور نون ریجسٹرڈ دو میں ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیکشن انتالیس کے تحت اور سیکشن اکتالیس کے تحت عدالت کی سواب دید ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کے شادت کو بنظر رکھ کر کسی بھی دستاویز کو مکمل خارج کر سکتی ہے یا جزوی خارج کر سکتی ہے اچھا میں اگلا سوال جانا چاہوں گی کہ یہ اگر کوئی انسٹرمنٹ اس طرح کا بن گیا یا کوئی دستاویز بن گیا تو اس کو کتنے عرصے کے اندر اندر منسوق کرایا جا سکتا ہے بڑا اچھا سوال ہے جیسے آپ کی نالج میں کوئی دستاویز آ گیا اور وہ نالج یا کاؤز آف ایکشن جو ہے وہ create ہو گیا ہے تو اس کے لئے تین سال کا time period ہے کہ تین سال کے اندر آپ اس کو منسوقی کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں ورنہ اس کے پر پھر limitation یا زائد المیاد دعویٰ ہو جائے گا اور وہ دعویٰ جو قابل پیشرفت نہیں رہے گا چل نہیں سکے گا وہ خارج کر دیا جائے گا دعویٰ تو اپنا اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس کا علم ہوتا ہے تو بلکل اس کے اندر دیر کیے بغیر اس دعویٰ کو دائر کر دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے آپ کا cause of action rise ہونے کے بعد وہ limitation period رن کرنی شروع ہو جائے اور وہ کل کو آپ کا دعویٰ زائد المیاد ہونے کے بعد اس technical ground کے پر دعویٰ خارج ہو جائے کچھ ایسے document ہے جو instrument ہے جو کہ نا قابلے منصوب ہیں ہاں بلکل instrument سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر دستاویز قابلے خراب منصوب ہی نہیں ہے جیسے ہم میں نے ابھی start میں کہا کہ دستاویز آپ کو منصوب کر سکتے ہیں return document کوئی بھی نہیں ہے کوئی موجود ہو تو آپ اس کو منصوب کی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں لیکن کسی court کی degree ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے اس کو دعویٰ قابلے منصوب نہیں ہیں اس کے لئے appeal موجود ہے اس کا forum ہی لے گا لیکن اگر کوئی arbitrator یا salis کا فیصلہ ہے تو آپ اس کے اندر اس کو challenge کر سکتے ہیں اس کو منصوب کروا سکتے ہیں کہ یہ arbitration غلط ہوئی ہوئی ہے یا میرے knowledge میں نہیں ہے یا میرے پورے rights کو دیکھ کے نہیں کیا گیا تو اس لئے ہر دستاویز بھی قابلے منصوب ہی نہیں قابلے اپتال نہیں ہے اس کو منصوب نہیں کروا جاتا ہے جس میں خاص کر عدالتی orders موجود ہیں اچھا ایک بات ہوتی ہے کہ اکثر ہم لوگوں کو تو idea ہے کہ lawyers کو کہ court fee کتی important ہے ایک case کی determination کے لئے اس کا کیا کردار ہوتا ہے خاص طور پر منصوبی کے بڑا اہم سوال ہے یہ آپ کا court fees بڑی اہم کردار دا کرتی ہے جب بھی کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا اس کے اندر دو چیزیں جو legal importance کی رکھتی ہیں ایک court valuation court fees valuation کے لئے دعویٰ کا تائین کے کتنی مالیت کا دعویٰ ہے پھر اس کے علاوہ jurisdiction of the territory jurisdiction کیا ہے علاقہ jurisdiction جس میں وہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے کیونکہ وہ تائین کرتا ہے کہ وہ کس district کے اندر کس court کے اندر جانا ہے اسی طریقے سے جو valuation of the suit ہے اس کے لئے اس کا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ first class judge کے پاس جانا ہے second class کے پاس جانا ہے تو یہ جو منصوبی کے دعویٰ کے اندر جائے تر property کی valuation کی جاتی ہے according to property جتنی بھی documentation ہے کہ اس کے مطابق property کی value کے مطابق market value کے مطابق court fees لگائی جاتی ہے تو اس کے اندر سب سے اہم ہے کہ پچیس ہزار تک تو دعویٰ پر court fees نہیں لگتی دو لاکھ تک ساڑھے سات فیصد valuation of the property کے مطابق یا اس کی دستاویز کی جتنی بھی مالیت ہے اس کے مطابق ہوگی تو یا اس کے بعد اگر آپ نے اس سے اوپر جانا ہے پندرہ ہزار کی court fees تو پھر تو آپ جتنی بڑی مرضی دعویٰ کی property کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ پندرہ ہزار کا court fees last court fees موجود ہے جی کاشر صاحب آپ نے ہمیں بہت ہی مفید جو ہے معلومات فرہام کی اور آپ کا thank you بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جب بھی ہم آپ کو دعویٰ دیتے ہیں نیشنل ٹی وی کے platform پر آپ آتے ہیں اور لوگوں کو ان کی روز مرا کے جو قانونی مسائل ہے اس میں اگاہی فرہام کرتے ہیں تو thank you جی ناظرین امید کرتی ہوں آج کا جو کہ قانونی دستاویزات کی منسوکی سے related پروگرام تھا وہ آپ کے لئے بہت ہی زیر حاصل رہا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ کس طرح اگر قانونی پیپر بن جائے اور اس کا کس طرح منسوک کروایا جا سکتا اور کون کون سے اس کے لئے فورم ہے اور کیا کیا طریقہ کر رہا ہے تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا پروگرام اور ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیس کے ساتھ اور ایک نئے قانون کو ڈسکس کریں خدا حافظ